بند کے نام پر اپدرب کرنے والے لوگ کون ہیں؟ کیا بند بے اثر ہے؟ یا پھر بند کا ملا جلا اثر ہے؟ یا پھر بند پوری طرح سے پرباویت ہے؟ بند بھارت کے کن شیطوں میں پرباوی ہے؟ اور کون سی پولٹیکل پارٹیز کا ہے انہیں سپورٹ؟ اور اس کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کورٹ نے ایسا کیا فیصلہ سنایا کہ لوگ سڑکوں پر اتر آئے؟ ان سب ہی سوالوں کا جواب دیں گے آپ کو بتائیں گے اس سوشل میڈیا کی پوری ریپورٹ میں کہ آخر کیا ہے؟ ورطمان ستی نبسکار میں ہوں آشریز تریپاٹھی اور اب ہم بات کر رہے ہیں بھارت میں اس وقت بند کو لے کر جو پردرشن چل رہا ہے جو ہنگامہ مچا ہوا ہے اس ہنگامے کی سچائی آپ تک پہنچائیں گے ہنگامے کی بات چلی ہے تو ہنگامہ سب سے زیادہ دیکھنے کو ملا بہار میں بہار میں کیا ہے ستی پٹنا سٹی اور پٹنا میں آخر کہاں ٹرین روکی گئی کہاں پر پردرشن ہوا کہاں ٹائر جلا کر پردرشن کیا گیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے دوارا کوٹے میں کوٹا دیے جانے کے فیصلے کے ویرودھ میں یہ بند بل آیا گیا ہے چونکہ سپریم کورٹ نے جو سی اور س تی کے آرکشن میں آرکشن ملنے کے ساتھ جو جاتیورگ سمرد ہو گئے یا سشکت ہو گئے اس میں ان لوگوں کو آرکشن دیے جانے جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں دبے یا پچھڑے ستر پر جی رہے ہیں جینے کو مجبور ہیں ان کے لیے کوٹے میں کوٹا دیے جانے کے فیصلے کے ویرودھ میں اب بھیمار میں سمیت کئی دل بھی میدان میں اتر آئے ہیں دراصل سپریم کورٹ نے کوٹے میں کوٹا دیے جانے کا جو فیصلہ سنایا اس کا ویرودھ اب دیش بھر میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ فیصلہ شیرش عدالت کے ساتھ ججز والی سمیتان پیٹ نے چھ ایک کے بہومت کے فیصلے سے سنایا تھا اور کہا تھا کہ ان جاتیوں میں زیادہ ضرورت مندوں کو آرکشن دیے جانے کا لاب دینے کے لیے راج سرکاروں کو اس میں سب کیٹیگری بنانی چاہیے اور اس کیٹیگری سے لوگوں کو سیدھا لاب ملے یہ پریاس ہونا چاہیے کورٹ کے اس فیصلے کا لگاتار ویرودھ ہو رہا ہے اور ویرودھ کا پردرشن کے مادیم سے بند کے مادیم سے اثر اور زیادہ ویپک کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے ابھی فیلالم بات کریں گے سب سے زیادہ جو اثر دکھائی دے رہا ہے وہ بیہار میں دکھائی دے رہا ہے بیہار کے راج سدانی پٹنا کی ادھی بات کریں تو پٹنا میں ویرودھ پردرشن پورے شباب پر ہے جہاں پر بھیم آرمی ٹائر جلا رہی ہے سڑکوں پر اس کے کارکرتا سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں اور جھنڈا لے کر بینرز لے کر پردرشن کر رہی ہیں بند کا آہوان کر رہے ہیں اور زور زبردستی نہیں ہوگی اس بات کو پہلے ہی سنشت کر لیا گیا تھا بیہار پولس کے اچھا دھکاریوں نے اس سے پہلے ہی میٹنگ لے کر اس کے سمبند میں چرچہ کی تھی کہ یدی کوئی زور زبردستی کرتا ہے تو اس کے خلاف کیا کچھ کاروائی کی جائے گی اس کے لیے پہلے سے ہی پریاس اور پہلے سے ہی وسطہ کر دی گئی تھی پٹنا سٹی کی یدی بات کریں تو پٹنا سٹی میں کچھ ایک جگہ چھٹ پٹ گھٹنائے دیکھنے کو ملے جہاں زور زبردستی کرنے جیسی باتیں سامنے آئی تھی اور اس کے بعد جو بوال شروع ہوا اس بوال کو روکنے کے لیے اترکت پولس فورس بھی وہاں پر ڈیپلائی کیا گیا بیہار کے نوادہ میں ٹرین روکے جانے کی خبر سامنے آئی جہاں پر ایک رکی ہوئی ٹرین کے سامنے پردرشن کاری پہنچ گئے اور ٹریک پر کافی دیر تک کھڑے ہو کر نارے بازی کرتے رہے حالانکہ یہاں پر کچھ دیر تک تو بینہ کسی جھنڈے بینر کے پردرشن کاری نظر آ رہے تھے لیکن کچھ دیر کے بعد یہاں نیلے جھنڈے دکھائی دیئے جیسے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھیم آرمی کے جھنڈے ہو سکتے یہ بھیم آرمی کے کاری کرتا ہے بہرحال پولس وہاں پر موجود ہے اور پورے ٹریک کو کھالی کرنے کے لیے پریاس لگاتار کیا گیا اور کافی دیر کے بعد ٹرین کو کسی طرح سے وہاں سے روانہ کیا گیا اس بات کے آشواسن کے ساتھ کی آپ کے دوارا جو بند بلائے گیا اسے شانتی پون طریقے سے آپ انجام دیں گے اسے انجام تک پہنچائیں گے یہ وعدہ کر کے اس بند کو پرمیشن دی گئی تھی اور اب یدی آپ ٹرین روکیں گے تو پھر مجبورن کانونی کارروائی کرنی پڑے گی اور آپ کو بتا دیں کہ جہانباد، چھپرا، بیگو سرائے دربنگا میں بھی ہنسک گھٹناوں کی بات سامنے آ رہی ہے حالانکہ اس میں کسی کے گھائل ہونے یا پھر کسی کے ہطاحت ہونے کی تو اب تک کوئی خبر پختہ طور پر سامنے نہیں آئی ہے لیکن کچھ ایک جگہ ٹائر جلا کر نارے بازی کر اگر پردرشن کرنے کی بات ضرور آ رہی ہے اور اس کے لئے پولس بل اترکت وہاں پر ڈپلائی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ دی بات کریں مدھے پردیش، چھتیزگڑ، اتر پردیش اور انہیں حصوں کی تو وہاں بھی بند کا ملا جلا اثر دکھائی دیا ہے مدھے پردیش میں بازار بند ہیں وہاں پر کچھ ویapاریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بند بلائی گیا ہے اور آرکشن کا کورٹ نے فیصلہ سنایا اس آرکشن کا ویرود کرنے کے لئے اگر یہ بند بلائی گیا تو ہم اپنی سوچھا سے دکانیں بند رکھیں گے جبکہ کچھ ایک دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ ہاں دوپہر تک کچھ سمیں تک ہم دکانوں کو بند رکھیں گے اپنے جو پردرشن کاری ہیں ان کے سمرتن میں اور اس کے بعد اپنے گھر پریوار کے اپنی آجیویکہ کو دیکھتے ہوئے دکانوں کو ہم کھولیں گے بھی حالانکہ دکانیں جو سوچھا سے کھولنا چاہے اسے دکانیں کھولنے دی جائے اسے کام کرنے دیا جائے اس پر کوئی زور زبرستی نہ ہو کسی طرح کی ہنسک بارداد کو انجام نہ دیا جائے اس کے لئے اترکت پولیس پورس پہلے ہی تینات کر دی گئی اور اس کے لئے پہلے ہی پردرشن کاریوں کو پابند کر دیا گیا ہے اور ایسے ویapاریوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ انہیں سرکشہ ملنی بھی چاہیے یادی وہ اپنا کام کرنا چاہیں تو 36 گڑھ میں بھی اس کا ملاجولہ اثر دیکھنے کو ملنا ہے رازانی رائیپور میں ساڑکوں پر اترے کاریکارتاؤں نے پردرشن کیا اور پردرشن کاریوں کی یہی مانگ ہے کہ کوٹے میں کوٹا جو آرکشن میں کریمی لیئر کو لے کر کوٹ نے راجعہ سرکاروں کے ویویک کے انسار وہاں کی آوشکتہ کے انسار کوٹا دیے جانے کی بات کہی تھی اس کا ویرود یہاں پر کیا جا رہا ہے برحال اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آخر یہ بند کوٹے میں کوٹا کریمی لیئر کا کوٹا اور کوٹ کا فیصلہ اس پر اتنا برحال آخر کیوں مچا ہوا یہ تو بہت پہنے سے مانگیں اٹھتی آئے ہیں اور سلسلے وار طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سال 1960 میں کوٹے کے اندر کوٹا دیے جانے کی مانگ آنثر پردیش میں اس وقت اٹھی تھی جو کئی سالوں تک چلی اور اس کے بعد 1997 میں تب کی آنثر پردیش سرکار نے نیائے مورتی پیر آم چندر راجو آیوگ کا گھٹن کیا جس نے یہ کہا تھا کہ آرکشن کا بڑھے پیمانے پر انوسوچیت جاتیوں کے بیچ ایک وشیش جاتی کے پاس گیا اور اس لیے بھی ایس سی کو چار سموہوں میں ورگ کرنے کی سفارش کی گئی یعنی یہاں تو ایس سی اور ایس ٹی میں جو کریمی لیئر ہے اس کو ورگی کرت کرنے یا ورگی کرت کرنے کی بات کہی جاری جبکہ اس وقت ایس سی پوٹے میں ہی چار ورگ بنائے جانے کی بات کہی جا رہی تھی اور 1998 میں تتکالین آندر پردیش سرکار نے انوسوچیت جاتیوں میں ایک سب کیٹیگری بنانے کا پرستاؤ پاس بھی کر دیا تھا اور اس کے بعد 2001 میں اتر پردیش سرکار نے حکم سنگھ سمیتی کا گھٹن کیا جس نے یہ کہا کہ آرکشن کا لاب سب سے ادھک ونچت ورگوں کے لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ یادووں کو اکیلے نوکریوں کا ادھکتم حصہ مل رہا ہے اور اس سمیتی نے بھی سرکار نے نیائے مورتی اے جے سداشیو پینل کی ستھاپنا کی جس میں ایسی جاتیوں کے بیچ ان جاتیوں کی پہچان کرنے پر زور دیا گیا جنہوں نے کوٹا لاب نہیں حاصل کیا اور پینل نے 101 جاتیوں کو چار شرینیوں میں ورگی کرت کرنے کی سفارش کی تھی سال 2006 میں تب کی کیندر سرکار نے سب کیٹیگری کے لیے ایک پینل بنانے کا نرنے بھی لیا اور وہی 2007 میں اوشا مہرہ کے دوارہ اس پینل کا دھکش بنا کر اس پر کام شروع کیا گیا 2007 میں ہی بہار کے مہادلت پینل نے بھی ایسی ہی سفارشیں کی تھی اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایسی کی اٹھارہ جاتیوں کو اتینت کمزور جاتیوں کے روپ میں جانا جانا چاہیے 2008 میں اوشا مہرہ نے کیندر کو رپورٹ سوپی تھی اور 2009 میں یونائٹیڈ اندھر پردیش کے سی ایم وائی ایس راجشکہ ریڈی نے کیندر کو پتر لکھ کر اسے سمویدھانک گیارنٹی دیے جانے کی مانگ کی تو وہیں 2014 میں تھیلنگنا کے بننے کے بعد کیسی آر نے ایک پرستاؤ پاس کر کے کیندر کو یہ پتر لکھا اور اس پر سب کیٹیگری بنایا جانے کی انہوں نے مانگ کی 2023 میں سکندر آباد کی ایک سبحہ میں پی ایم مودی نے کہا کہ وہ کوٹے کے اندر کوٹے کو سپورٹ کریں گے جبکہ یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت کئی پولٹیکل پارٹیز اس کوٹے کے اندر کوٹا دیے جانے کا ویرود کر رہی ہیں جس میں علاقی بھیم آرمی کوئی پولٹیکل طور پر نہیں لیکن ایک دل کے ناتے ضرور اس کا ویرود کر رہی ہے اور مایواتی اس کا اتر پردیش میں سمرتھن کرتی دکھائی دی ہیں اور اس کے علاوہ کئی اور پولٹیکل پارٹیز نے اسے بیک سپورٹ دیا ہے اور دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ یہ پردرشن کر رہے انہی پولٹیکل پارٹیز کے کارے کرتا ہیں چونکہ ایک اگز دوہزار چوبیس کو اس اعتحاسک فیصلے میں سپریم کورٹ نے اس بات کو سپشٹ کیا کہ راج سرکار کوٹے کے اندر کوٹا بنا سکتے ہیں ان جاتیوں کے لیے ان وشیش جاتیوں کے لیے آج بھی کسی نہ کسی اس طرح پر دبا کچھلا محسوس کر رہے ہیں آرثک روپ سے سشکت نہیں ہوئے ہیں اور ایسی انو سوچی تجاتیوں میں سب سے پچھڑے لوگوں کی یہ شکایت تھی کہ ان کو ساماجک آرثک روپ سے انت لوگوں دوارہ آرکشن کا لاب نہیں لینے دیا جا رہا ہے یعنی جو طاقتور ہو چکے لوگ ہیں وہ کمزوروں کو کمزور ہی رہنے دینا چاہتے ہیں اس لیے اس کا ویرود کر رہے ہیں یہ اس بارے میں اس طرح کے لوگوں کے دوارہ کوٹ کیا گیا تھا اور یہ کانونی لڑائی 1960 کے دسک سے شروع ہوئی تھی جس کا میں نے ابھی آپ کو سلسلیوار طریقے سے پورا بیورہ دیا جس میں پچھڑی جاتی لوگوں نے الگ کیٹیگری کی مانگ کی تھی اور اندر پردیش میں اس کی پہلی کوشش کی گئی تھی اور اس وقت وہاں پر اس بارے میں چرچہ بھی ہوئی تھی اور اب چونکہ چھے ایک کے بہومت سے کوٹ نے فیصلہ سنایا ہے اور اس فیصلے کا اب پورے دیش بھر میں ویرود پردرشن چل رہا ہے کچھ ایک جگہ بوال کی گھٹنائیں بھی ہوئی ہیں لیکن یہ بوال اور نہ بڑھے بند کو شانتی پونڈ طریقے سے مکمل کیا جانا چاہیے کوٹے میں کوٹے کا آپ ویرود کرتے ہیں یا سمرتن کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا موسٹ ویلکم رہے گا آپ کا اور یہ آرکشن کا جو پورا وشہ ہے یہ انادیکال سے چلا رہا ہے اور یہ کب تک چلے گا آرکشن کے دم پر ہم کب تک جیتے رہیں گے اور کیا ہم آرکشن کے بینا اپنے دم پر کھڑے نہیں ہو سکتے کیا ہمیں آرکشن کی واقعی آوشکتہ ہے کیا آرکشن کی آوشکتہ کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی آراجکتہ پھیلانے کی بھی ضرورت ہے یا کچھ لوگ اس کے پیچھے پولٹیکلی اپنا اولو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر وہ لوگ جنہیں صرف اپدرو ہی کرنا ہے وہ لوگ اس بات کا لاب اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کیا واقعی اس طرح کے آندولن یا اس طرح کے پردرشن کا ویاپک اثر دیکھنے کو ملے گا چونکہ کورٹ نے تو امنا فیصلہ سنا دیا ہے اب بھیڑ آ کر پردرشن کر کے چلی جائے گی کورٹ کے فیصلے کی اومانہ ہو بھی جائے گی تو کس کو آپ پکڑیں گے آپ کس کو پکڑیں گے کس کو آپ بلیم کریں گے کہ کس نے کوٹ کے فیصلے کیا اومان نہ کری حالانکہ پولٹیکل پارٹیز اس میں کھلے طور پر تو سامنے نہیں آ رہی ہیں وہ اس بات کی ذمہ داری لیں گی کیا جو بیک سپورٹ ان پردرشن کاریوں کو دے رہی ہیں اور اس پردرشن کے دوران یدی کوئی اپریا گھٹنا گھٹت ہوتی ہے تو کیا وہ پولٹیکل پارٹیز اس بات کیلئے ذمہ دار ہوں گی جو انہیں پردرشن کے لیے آگے بڑھا رہی ہیں بہرحال یہ سبھی بہت سارے پرشن ہیں کوٹا ملنا چاہیے آرکشن ملنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس کا واقعی میں اسے ڈیزرگ کرتے ہیں جنہیں واقعی اس کی آوشکتہ ہے اور اس آرکشن سے لوگوں کو لاب ملے نہ کہ اس طرح کی پریشانیاں انہیں جھیلنی پڑے یہ پریاس ہونا چاہیے یہ لوگوں کی سوویدھا کے لیے بنایا گیا آرکشن ہے لوگوں کو دوویدھا میں ڈالنے کے لیے نہیں ویلکم رہے گا آپ کا کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے اپنی بات جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں پلیز ضرور بتائیے گا